بیتول پولیس نے لوگوں کو جھانسہ دے کر موٹی رکم بصول کر کے سواست ببھاگ میں نوکری دلانے والے گروہوں کی سدسیوں کو دھردہ بوچا ہے ماملہ بیتول کا ہے جہاں کورونا کال میں ایک یوگک کو نوکری دلانے کے لیے اس سے ایک لاکھ پچاس ہجار روپے بصول کر لیے گئے لیکن یوگک نے نیوکتی پتر میں جب دیکھا کہ سواست ببھاگ میں ان کی نوکری ماتر پانچ مہینے کی ہے تو اس نے پولیس سے سکایت کر دی دراصل سواست ببھاگ میں گروہوں کی سدس سے کئی لوگوں کو سنبیدہ پر نوکری دلا بھی چکے ہیں جس کے بعد اس معاملے میں کسی بڑے ریکٹ کے کام کرنے کی سنبھاؤ نہ جتائی جا رہی ہے پولیس ادھک شک نہ بتایا کہ شکایت کرتا سورینڈر کو جو نیوکتی پتر دیا گیا تھا اس میں ماتر پانچ مہینے کے لیے ہی نوکری کیے جانے کا جکر تھا جب پیسے باپس نہیں کیے گئے تو سورینڈر نے اس کی شکایت پولیس میں کی پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جانچ میں پتا چلا ہے کہ کورونا کال میں بیتول سواست ویبھاگ میں نکالی گئی بھرتی کے لیے 130 لوگوں سے فرم بھروائے گئے تھے ان میں سے 30 لوگوں کو جوائننگ بھی مل گئی تھی جس سے سمبھاؤ نہ ہے کہ اس فرضی باڑے میں ادھکاری بھی شامل ہو سکتے ہیں فلحال آروپیوں کے بینک ہاتھوں میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کے ٹرانجیکشن کی جانچ پولیس کر رہی ہے جس کا رام سورینڈر وان کھیڑے ہے جس کا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے لاب ٹکنیشن کے پت پر سیلیکشن ہوا ہے جلا سپتال میں اس میں اس نے بتایا کہ اس نے کیول کے پاس سامان میں ایم ایک کی ڈگری ہے اس نے کبھی لاب ٹکنیشن کا کورس نہیں کیا لیکن جو اس کا فارم بھرا گیا تھا اس نے ایک سمپل وارڈ بوئی کی پت کے لیے فارم بھرا تھا لیکن جب اس کا لاب ٹکنیشن میں سیلیکشن ہوا تو اس کے سنگیان میں آیا کہ جو دستاویج لگائے گئے تھے اس کے فارم کے ساتھ جس میں ایک لاب ٹکنیشن کے بھی دگری تھی وہ فرضی ہے اور اس کا جو چین ہوا ہے وہ فرضی ہے اس کے بعد پوچھنے پہ اور معلوم چلا کہ اس نے اس نیوکتی کے لیے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے ایک ہیرہ سنگ نام کے وقتی کو دیئے ہیں اس میں اور ہم لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو یہ معلوم چلا کہ شہر کے نزدی کی ایک کاکا ڈھابا ہے ہائیوے پہ جہاں پہ ہیرہ سنگ اور ان کے کچھ ساتھی پندرہ دن میں ایک بار آیا کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں سے فارم وغیرہ بھروانے کے نام پہ کچھ پیسے وغیرہ لیتے تھے اور یہ آشوست کرتے تھے کہ ان کا سیلیکشن جو ہے وہ کنٹنگنسی کے پت پہ جسے لاب ٹکنیشن ہے سٹاف نرس ہے اے 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 ایم ہے ان پدوں پہ کیا جائے گا اسی پرکار سے یہ پرکریہ پچھلے سال بھی چلی کوویٹ کال میں جب نیفتیا نکلی اور اس سال بھی ان لوگوں نے 130 فارم اسی پرکار سے بھرے اور ان کے کافی الگ الگ صدق سے ہیں جو بھنڈ مورینا وولیر بیتول سیہور میں کاریرات ہیں جن کے ذریعے یہ لوگ فارم بھراتے تھے اور جن کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے کوالیفائیڈ پروپیشنل ڈگری نہیں ہے وہ بھی فرجی طریقے سے بنوا کر اس فارم کے ساتھ سنلگن کر کے سممیٹ کیا جاتا تھا جس کے عوض میں ان سے پیسے لیے جاتے تھے پرتے کانڈیڈیٹ سے دیر سے دو لاک روپے لیے گئے ہیں کچھ کانڈیڈیٹ سے ان کے ہیرا سنگھ کے ایک کاؤنٹ میں ڈریکلی پیسہ ٹرانسپر کیا ہے جس کی راشی تقریباً پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں ساٹھ سے پیسہ ٹلاک ہے اور پورے سال بھر کا ٹرانزاکشن ابھی ہم لوگوں نے نکالا ہے تو وہ ایک کروڑ کے آس پاس کا نکلا ہے اور ابھی جو بیتول جلہ اسپطال میں 130 فارم ان کے دوارا ان کے گروہ کے دوارا بھروایا گئے جس میں سے 30 کا ایک سیلیکشن آرڈر ہم کو ملا جو پچھلے دنوں جاری کیا گیا یہ پورے 30 کانڈیڈیٹس جو ہیں یہ انہی کے گروہ دوارا فارم بھروایا گئے تھے اور یہ 300 کے 300 کانڈیڈیٹس جو ہیں یہ پرجی طریقے سے بھرتی ہوئے ہیں پیمنٹ دے کے بھرتی ہوئے ہیں اور ویڈاوٹ کوئی پروفیشنل ڈگری کے بھرتی ہوئے ہیں بیتول سے منیش راٹھور کی ریپورٹ